اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا کہ مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا خودو نہیں استشف لکم دعا مانگا کرو میں دعا قبول کیا کروں گا دعا مانگنے کا حکم بھی دے رہے ہیں قبول کرنے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں تو کیا رہ گیا تو مانگنا ہی دے گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا ہے یہ دیکھیں استعمام دعا ہوا پی نہ ہو بلکہ اصل دعا تو تنہائی کی دعا ہے اکیلے اکیلے دعا مانگے اللہ سے تعلق پیدا کریں اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے بندگی کا تعلق پیدا کرنے کے لئے بندگی والی زندگی کے لئے دعا مانگنے ہیں کہ میری زندگی بندگی والی ہو جاؤے عبادت والی ہو جاؤے زندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو آدمی خوش ہو جائے گا نتیجے میں اور زندگی میں بندگی نہیں ہے تو شرمنہ ہوگا پریشان ہوگا پرشمن ہوگا اس لئے اس دعوت کی یہی گرد ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی جو رسول کی اطاعت تو تبیدانی آجاوے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا آجاوے یہی اس کام کا مقصد ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہماری خیر خواہی الدین النصیحہ دین کے دوسرے کے بلائی چاہنے کا نام ہے جو ہمارے شاہد بلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بلائی کریں اور جو نہیں کرتا ہے تو کہ اس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے ساتھ بھی کریں گے بلکہ اس کے ساتھ زیادہ کرنی چاہیے یہی طریقہ ہے کہ دوسروں کا بلائی چاہنا کہ دین بلائی چاہنے کا نام ہے اسی کی محنت ہے اسی کی مشک ہے کپنا بھی بلائی دوسروں کی بلائی اور آخرت سے اور اللہ سے پھر اس کے لئے مانگنی ہے اس لئے دعا مانگے اور دعا مانگنے کے لئے آپ کو عدی بنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ یمود بیده الخیر اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد اللہم بارک علیہ سیدنا محمد اللہم بارکت علیہ سیدنا محمد اللہم ازیلن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہو آلو واجزی لنبیاء کن لهم خیرا وسلاما على المرسلین والحمد لله رب العالمین ربنا جلمنا انفسنا وان لم تقفلنا وترحمنا لنکنن من الخاشرین ربنا اننا امنا فاقفلنا ذنوبنا وقنا زاب النار ربنا اننا امنا فاخفر لنا ذنوبنا وقنازاب النار اللہم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک یا مسرب القلوب سرب قلوبنا على طعاتک ربنا لا تجب قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنک رحمان انک انت الوهاب اللہم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شئیر فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا وحدنا الى سوائی سبیل اللہم کن انت ولینا وحدنا الى سوائی سبیل اللہم آت نفوسنا تقوها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم آلہمنا مراشد امرنا وعیدنا من شور نفوسنا وآتنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم وفقنا لما تحب وترضا وجل آخرتنا خیرا من الولا اللہم انشور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم اللہم اید الاسلام وانسارا اللہم اید الاسلام وانسارا و ازل شرک و اشرارا اللہم اینا نجلوک فی نحورہم و نغوزو بکا من شرورہم زبنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجینا برحمتک من القوم القافرین فاطر السماوات بالرد ان تولیجنا فی الدنیا والآخرہ تبفنا مسلمین وعلقنا بالسالغین غیر خزايا ولا ندمان ولا مبتونین اے اللہ ہماری مغفلت فرمائے اے اللہ ہم سب کی مغفلت فرمائے پوری امت کے پوری مغفلت فرمائے اے مولا امت سے درگزر فرمائے اے مولا امت سے درگزر فرمائے ہم امت پر سے اپنی ناراضگیوں کو اٹھا لے اے اللہ ہم پوری امت کو اپنے نزا والے ناستے پر رال دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین امان کی ہر جگہ حفاظت فرما لے ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے محفوظ فرما اس نقل و حرکت کو اس محنت کو اے اللہ جو ہو رہی ہے دنیا میں وہ تیرے ہزاروں مندے اے اللہ اس میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ اس محنت کو قبول فرما اس نقل و حرکت کو قبول فرما جو کمی ہے وہ پوری فرما دے جو خیر ہے وہ مقدر فرما دے اور ہر شر سے ہر فتنے سے ہر والا سے ہماری اور پوری عمد کی پوری پوری حفاظت فرمائی مقاتب کو مداریس کو مساجد کو اپنے اپنے موضوع میں آباد فرمائی مخلصین کو مستخلصین کو ان کاموں پر جمع فرمائی اور ان کی مدد فرمائی اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اے اللہ ہماری اور عمد کی مخفلت فرمائی پریشان حالوں کی پریشان یادول فرمائی اے اللہ پریشان ہر 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 ہ جانے کی وہ صدیوں تک سلنے کی صورت پیدا فرما اے اللہ ہر نسل کو اس سے مالا مال فرما موجودہ نسلوں کو بھی اس کے لئے قبول فرما اے اللہ ہر علاقے میں اس کام کے پہنچنے کی صورت پیدا فرما مخلص ان کو مستخلص ان کو اس کام پر جمع فرما دے جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے آسانیہ مقدر فرما کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما استقامت پیدا فرما دلوں میں یعنبت اور تیری طرح رجوع کرنے کی صورت پیدا فرما اور ہر فتنے سے رب اللہ سے محفوظ فرما ربنا جن دوستوں بھائیوں نے دعاوں کے لئے ہم کو کہا ہے یا لکھا ہے یہ وہ دعاوں کے امدوار ہیں اے اللہ ان کی جائز مراد پوری فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرما حرام کے روزی سے محفوظ فرما قناتلالوں کو قرضوں میں سے نجات دے بیمانوں کو بیمانیوں سے شفاعتا فرما دے جو تیس مشکل میں ہے مشکل کو آسان فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی لآخرت حسنا وقینا عذاب النار وشل اللہ تعالی علا خیر قلقیب سبحان ربکہ رب العزت امائی سکون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ وفی العالمين